آخر کب تک تم لوگ یہاں رکھو گے شاید وہ لوگ آئیں نا بلاخر تو آئیں گے ہی نا ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے ہیں ہمیں یہاں انتظار کرتے ہوئے دو روز تو ہو چکے ہیں اب ہمارے مزید لکنے پر بھی وہ لوگ نہ آئے تو ہمارے گھر اور خاندان والے بھوکے اور منتظر ہیں اگر دیر سے پہنچے تو وہ لوگ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے معاف کیجئے گا وہ دس بھائی جو ہمارے ہمراہ تھے کچھ علم ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ان کے لئے رکھیں یا چلے جائیں اتنا جانتا ہوں کہ عزیزمس کے مہمان ہے لیکن وہ کب تک آئیں گے یہ نہیں جانتا اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں آپ لوگ جائیے وہ بھی آ جائیں گے مزید ان کا انتظار مت کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ دعوت روانے آئے ہیں گندم خریدنے نہیں انتظار کرنا بے سود ہے ہم روانہ ہوں گے ہمارے خانداروں قبیلے والے بھوکے ہوں گے اور گندم کے لئے ہماری واپسی کے بیچینے سے انتظار کر رہے ہوں گے اگر عزیزمسر ہمیں جانے کی اجازت دیرنے تو ہم ان کے نہایت مشکور ہوں گے تین دن سے ہمیں یہاں روکا ہوا ہے کیا اس کی وجہ معلوم کرنے کا حق نہیں ہمیں ہم مصر میں دعوتیں اڑانے کے غرصت دنیا آئے ہیں آلی جناب دیگر کے نانی بھی ہمارے ہمراہ ہیں اگر چلے نہ گئے ہوں تو اب تک شہر کے دروازے پر ہمارے منتظر ہوں گے آخر ان بیچاروں کی کیا خطہ ہے انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے یہ دو ان کی اکلمندی پر منصر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہمیں معلوم ہے معلوم ہے وہ لوگ جنابی یوزار سیو سے ملنا اور یہاں اپنی موجودکی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں دربار آراستہ کروائیں اور میرا تک دربار میں بلند مقام پر قرار دیں کنانیان شان و شوکت اور جاہو جلال کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بہت جلد مروب ہو جاتے ہیں انہیں دربار میں لے جائیں میں ابھی آتا ہوں اتاعت علی جناب اگر وہ مجھے پہچان گئے تو میرا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے جب آپ کے بھائیوں نے آخری بار آپ کو دیکھا تھا وہ یقیناً اب آپ کو پہچان نہیں پائیں گے چلو چلیں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو اس طرف سے جو ہی عزیزے میں سے تشریف لائے آپ سب ان کے اعترام میں جھگ جائیے گا اور جب تک وہ نہ کہیں اپنا سر مت اٹھائیے گا اور جب تک کوئی سوال نہ کرے جواب مت دیجئے گا اور کوئی سوال کرے تو آپ کی توجہ میری طرف ہو اور جواب نہائید مختصر اور جب جانے کو حکم فرمائے ہاں جب جانے کا کہیں تو سر جھکاتے ہوئے نہاید اعترام سے ادربال سے نکلیے گا مشیر خاص عزیز مصر جناب یوزار صیف تشریف لاتے ہیں اٹھ سکتے ہیں موسیقی 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 فردن فردن اپنا تعریف کروائیے آپ لوگ کون ہیں ہم سب بھائی یاکوب نبی کے فرزند اور عساق نبی کے پوتے ہیں یعنی ابراہیم نبی کے نسل سے ہیں میرا نام لاوی ہے میرا نام یہودہ ہے میں یساکیر ہوں جناب میرا نام عشیر بندے کو شمون کہتے ہیں میں جاد ہوں اور میں روبین ہوں میں نفتالی ہوں جناب دن زبولون آپ کا پیشہ کیا ہے اور یہاں مصر آنے کا مقصد کیا ہے ہم لوگ گلعبانی کرتے ہیں اور اپنی ضرورت بھرکاشتاری میں دو سال سے کنان پہر کی ذات میں ہے اور ہم سب گندم کی تراش میں مصر آئے ہیں ہم میں سے ہر ایک پر اپنے اپنے خاندان کے کفالت کی ذمہ داری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ عزیز مصر یہ سلسلے میں ہماری مدد ضرور فرمائے گی آپ لوگ کتنے بھائی ہیں ہم کیارہ بھائی ہیں آخری بھائی بنیامین ہے جو ہمارے بابا کے پاس ہے بنیامین؟ اسے اپنے ہمرا کیوں نہیں لائے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر اسے اور اپنے بابا کو بھی ساتھ لے آتے تو دو حصے گندم مزید حاصل کر سکتے تھے ممکن نہ تھا؟ نہیں، ممکن نہیں تھا کہ ان دونوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں ہمارے بابا نابینہ ہیں اور ان میں طویل سفر کرنے کی طاقت نہیں اور بنیامین کو وہ گہری وابستگی کے باعث خود سے جدا نہیں کرتے اتنے گہری دلی وابستگی بنیامین کے ساتھ کیوں؟ کیا آپ لوگ ایک باپ سے نہیں ہیں؟ نہیں ہم ایک باپ سے ہیں، البتہ ایک ماں سے نہیں بنیامین کا ایک سکاب بھائی تھا جس کا نام تھا یوسف جسے بھیڑیوں نے کھا لیا تھا اس واقعے کے بعد سے بابا نے یوسف کی جگہ بنیامین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی آپ کے باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے بابا والہانہ چاہتے تھے یوسف کو؟ ان کی بینائی زائل ہونے کی اصل وجہ بھی یوسف کی جدائی میں ان کی مسلسل گریہ وزاری ہے موسیقی کیا عزیز مصر کو ہماری باتیں ناگوار گزری ہیں؟ میرا نہیں خیال، بس ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی واپس آ جائیں گے سنا آسنات، میری جدائی میں بابا نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے خدا جانے اس طویل عرصے میں ان پر کیا گزری ہوگی؟ صبر سے کام دیجئے نبی خدا، مہمان منتظر ہے آپ کے، کئی انہیں شک نہ ہو جائے اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے، تمہیں ان کی آنکھوں کے بو سے لیتا اور ان کے قدموں کو اپنے عشقوں سے دھوتا کیا میں ان کے اس درد کا جو انہوں نے میرے فراق میں ساہم مدعا کر سکتا ہوں؟ اگر خدا نے چاہا تو جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم سخت دنوں کی یادیں ان کے ذہن سے مٹا دیں گے میرے سینے میں ایک درد ہے جو بس اوقات ناقابل تحمل ہو جاتا ہے کہیں ہماری باتوں نے عزیز مصر جناب عزار صرف کو رنجیتہ تو نہیں کر دیا؟ نہیں، یاد ماضی نے بس یوں ہی کچھ اداسہ کر دیا تھا نہیں معلوم کیوں میں آپ لوگوں کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ چھوپا رہے ہیں ہم عزیز مصر کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے سوائے حقیقت کے اور کچھ نہیں کہا کیا آپ لوگ اپنے اس بھائی کو جسے بھیڑیے کھا گئے محبت کر دیتے ہیں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے علی جناب آخر وہ ہمارا بھائی تھا لیکن جب آپ لوگ اپنے اس بھائی کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی باتوں سے مجھے کسی بھی قسم کے دکھ درد کے آثار دکھائی نہیں دیے جبکہ بھیڑیوں کا ایک بھائی کو کھا جانے کا واقعہ تو کافی قربنات ہوا کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا کہ آپ لوگ ہم سے کچھ چھوپا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے آنے کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے لیکن علی جناب ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں کہا نہیں معلوم آپ کی ہم سے بدگمانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک کون جانے کہ آپ نے یہ باتیں حقیقت چھوپانے کے لیے نہیں کی ہیں؟ کیا معلوم کہ آپ لوگ مصر کے نظم و ضرط میں خلل پیدا کرنے یا کسی اور مقصد کے تحت یہاں نہیں آئے ہیں؟ اور کیا خبر کہ آپ مخالف حکومتوں کے خریدے ہوئے کارندے نہیں ہیں؟ جی نہیں علی جناب یہ تحمدیں فرزندانِ انبیاء کے شائعہ نشان نہیں ہیں ذریعتِ انبیاء ان تحمدوں سے مبرہ ہے علی جناب گویا آپ لوگ نور نبی کے بیٹوں جیسے پیام برزادوں اور قابل آدم کی اولاد کی خطاؤں سے بے خبر ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ آپ لوگ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں علی جناب ہم قسم کھاتے ہیں قسم کھانے کے بجائے آئندہ مصر آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیے گا اس سے مل کر ہی آپ لوگوں کے بیان کی صداقت کا پتہ چل سکے گا ملاحظہ کیا کہ میں ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں اور گندم بھی پوری ناب تول کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو اسے بھی گندم دی جائے گی اور نہ لانے کی صورت میں کسی کو بھی گندم نہیں دی جائے گی انہیں بھی دوسروں کی طرح پوری گندم دے دی جائے اور اس کی قیمت ان سے وصول کر لی جائے البتہ آئندہ سفر میں ہماری شرط یاد رہے آپ لوگ جا سکتے ہیں خدا یہ گردار امید کرتا ہوں کہ خدا بندہ آپ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرمائے آپ لوگوں نے اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ بہت برا کیا میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا امید کرتا ہوں کہ بابا بھی معاف کر دیں گے میرے بھائیوں سے گندم کی جو قیمت فصول کریں وہ انہی کے سامان میں مناسب موقع پا کر واپس رکھ دیجئے گا میں بعد میں اس کے قیمت ادا کر دوں گا ادھاد علی جناب معاف کیجئے گا جناب آخر نبی خدا نے اپنے بھائیوں سے اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا انہیں ہرگز اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک کہ میں خود انہیں نہ بتاؤں آپ ان سے قیمت فصول کریں گے اور پھر انہی کے سامان میں رکھوا دیں گے تو پھر پہلے ہی انہیں مفت میں گندم کیوں نہیں دے دیتے ہیں جب انہیں اپنی ادا کردہ قیمت اپنے ہی سامان میں واپس ملے گی تو وہ دوبارہ محصر ضرور آئیں گے اس پخشش کی وجہ جاننے کے لئے بھی اور دوبارہ مفت گندم حاصل کرنے کے لئے تھی جب آپ اپنے بابا کے لئے اس قدر غمگین ہیں تو بجائے بین یامین کو بلانے کے خود انہیں کیوں نہیں بلویا بابا نہیں بابا مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے اور جان جائیں گے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا تو جان جائیں یہ تو اچھا ہے ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا اس میں کیا پھرائی ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ میرے بھائیوں پر نفرین کریں گے نفرین وہ بھی پیامر خدا کی میرے بھائیوں کو تباہ برباد کر دیکھیں برخصو جبکہ ابھی تک وہ تائب بھی نہیں ہوئے اور مستقل اپنے جھوٹ پر قائم ہے تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ یاکو بین ابھی اسی طرح آپ کی جدائی میں سستتے رہیں نہیں پہلے میرے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی خداوندھ جب ان سے ترگدر فرمائے گا تو بابا کا غم اسے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کس طرح انہیں توبہ کرنے پر مجبور کریں گے وقت آنے پر جان جائیں گے بنیامین کو اسی وجہ سے میں نے مصر بلائیا ہے امید کرتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سوچا ہے وہ کارگر ثابت ہو معلوم نہیں معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عجل چمیسر کو پہلے کہیں دیکھا ہے تم سب کو دیکھے دیکھے سے نہیں لگ رہے تھے کیوں نہیں کیوں نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی بار ایک ساتھ چراغہ میں گلہ بانی کی ہے تم صحیح کہہ رہے اولاوی مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتا ہوں چلیے اور اپنی اپنی گندم حاصل کر لیجئے چلیے مز میدون ہیں چلی شیاب یہ کیا ہے جناب نیمی سابو یہ آپ لوگوں کے لئے حدیعہ ہے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں یہ آٹا مزی تک پہنچنے کی زیادے راگے طور پر استعمال کیجئے گا آٹا گھننا اور روٹیاں بنانا تو آتی ہے نا آپ کی مہمان نمازی کے لئے ہم آپ کے سپاہ خودار ہیں خدا آپ کا ہم یہ ناصر کیا بابا ہمیں بن یامین کو اپنے ہمارا مشل آنے کی اجازت دے دیں گے یوسف کیوں اس طلق واقعے کے بعد تو ظاہر ایک ہرگز اجازت نہیں دیکھیں تو کیا وہ حق بجانب نہیں کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کیا کب اس کم توبہ ہی کر لیتے اگر توبہ کر لی ہوتی تو بابا ضرور اجازت دے دیتے کوئی اور چارہ نہیں ہمیں کوشش کرنی ہوں کہ یہ اگلے سپر میں بن یامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے بننا گندوق کے امید رکھنا بیکار ہے موسیقی 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 خدا اس طرح ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں مجھے آمون اور دیگر خداوں کی عبادت کرنے کے لیے مابت آنا پڑتا تھا اور ان کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی تاکہ ان سے راز و نیاز کر سکوں لیکن یوسف اپنے کمرے کے اندر ہی جہاں جی چاہے تم سے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر فقت تیرے حضور میں ہوں چند روز پہلے تو مجھے شدید ایسا سے تنہی ہوتا تھا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خلوتوں میں جب کوئی نہیں ہوتا ایک ہستی میرے ساتھ ہوتی ہے نہیں معلوم کہ تُو کون ہے اور کیا ہے ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تُو میرے آس پاسی ہے اور ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے جر ہے کہ کہیں دوبارہ تنہ نہ ہو جاؤں اوہ خدای یوسف میں تُو سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے تنہاں نہ جھوڑنا مجھے اس غرب تو تنہائی سے ڈھل لگتا ہے اب انہیں نابینائی کی عادت ہو گئی ہے کسی کے سہارے کے بغیر ہی اندر باہر آجاتی ہیں تو جمتا ہے میرا خیال ہے تو اس وقت بھی یوسف کے ساتھ ہم کلام ہوگا نہیں بلکہ یوسف تُو سے ہم کلام ہوگا اور تُو سے دیکھ رہا ہوگا وہ ابھی اس وقت تیرے حضور میں ہوگا جب تُو میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یوسف بھی میرے ساتھ ہم دونوں ہی تیرے حضور میں میں اس سے پاس گزار ہوں نہایت سے پاس گزار ہوں کہ تُو میری خبر گیری کرتا ہے میری تاریخ راتوں کو روشن کرتا ہے کئی راتوں سے میں بنا کسی خوف و وشت کے سو رہی ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے ایسا تُو ہمیشہ بیتار رہتا ہے اور ہمیشہ میری نگے بانی کرتا ہے ہمیشہ میری نگے بانی کرتا ہے ہمیشہ 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 مجھے خاندانے یا کو منتظر ہے موسیقی موسیقی وہ لوگوں نے کافی دیر کر دی آج انہیں واپس آجانا چاہیے تھا خدا نا خاصتہ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آگیا کیا تم اپنے مو سے کوئی اچھی بات نہیں نکال سکتی مات رو میرے بچے بل تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے موسیقی موسیقی ان لوگوں نے دیر کیوں لگا دی باقی کی نانی تو کل ہی آگئے تھے موسیقی آپ لوگوں نے ان کے انتظار کیوں نہیں کیا ایک ساتھ کیوں نہیں آئے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اور کتنے روز انتظار کرنا ہوگا اگر چند روز مزید ٹھہر جاتے اور وہ پھر بھی نہ آتے تو پروردگارہ جس طرح تُو نے دیگر کی نانیوں کو خوش کیا ہے میرے بیٹوں کو سلامتی سے لوٹا کر ہمارے قبیلے کو بھی خوشحال کر دے ہمارے کاروان والے اب کنان پہنچ گئے ہوں گے وہ لوگ ہم سے تین روز پہلے چلے تھے ہمارے گھر والی اقین ہمارے لی بہت پریشان ہوں گے کہ کہ ہمیں کوئی حادثہ نہ پیشا گیا ہو خاص طور پر ایسا میں کہ جب کاروان والوں نے دیکھا کہ عزیز مصر کے معمولی ڈھم اپنے ساتھ تھے ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عزیز مصر نے ہمیں گرفتار کر لیا کپرانی کوئی بات نہیں ہم تیز سے قدم بڑھائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے جلدی کیجئے جلدی چلو جلدی کیجئے جلدی جلدی چلیے واہ واہ تازہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے جب تک اور روٹیاں بنیں جتنی بن گئیاں وہ ہی لے آؤ مجھے تو عزیز مصر کی مہمان نوازی یاد آگئی مجھے تو ماں کی یاد آگئی وہ کتنی اچھے روٹیاں بنائے کرتی تھی اگر یہ آٹا زادی را کے طور پر ہمیں نہ دیا جاتا تو ہم روٹیوں کے بغیر کیا کرتے پیسنے کے لیے چکی تو پاس ہے نہیں لہٰذا کچھی گندمی چبانی پڑتی خدا انہیں جزائے خیر دے انہوں نے ہماری کافی مدد کیا کیسی مدد اگر تین روز تک ہمیں نہ روکتے تو اب تک تو ہم گھر نہ پہنچ چکے ہوتے واقعی میں یہودہ تمہاری فطرت بلی کسی ہے جس کا کھاتے ہو وہ سی پر غررانی کی عادت تمہاری جائے گی نہیں ارے نفتالی کیا ہوا روٹی کا بہت بھوک لگ رہی ہے جناب رودامون جناب رودامون آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی بونو بوریاس میرا لائک فائد سپاہی کیا کر رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی ساپ کا ذمہ داری مجھے سوب دی گئی ہے ہم کافی عرصے سے مہاز پر گئے ہوئے تھے اور تم سناو نئی تازہ کیا خبریں ہیں ٹپس میں تو تمام خبریں ایک ہی شخص پر جا کے ختم ہوتی ہیں یوزار صیف یوزار صیف یوزار صیف اب تو یہ نام نہ صرف ٹپس میں بلکہ تمام اہل مصر کی ورد زبان بنا ہوا ہے بگرنا ہم آپ تو پہلے ہی اسلام سے عشنا تھے میں نے انہیں فنون حرف سکھائے اور انہوں نے مجھے رسم انسانیت اور خدا پرستی اس وقت وہ پرائے آپ تو جانتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نینی فرق اپتا کی جگہ مجھے قید ہو جاتی وہ اس وقت مصروف امر تپس اور مابد آمون کے معاملات دیں اور بانو زلیخہ کی کوئی خیر خبر برسوں ہوئے انہیں دیکھا نہیں بانو زلیخہ بڑی اور نابی نہ ہو چکی ہے وہ وہاں ہے ارے ہمیشہ تو وہیں بیٹھتے ہیں آج نہیں آئے کیا اے سنو وہ بوری نابینا جو ہمیشہ یہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہاں ہے ہاں 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 چا وہ نابینا زلیخہ ماتہ نہیں آج ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں کوئی بات نہیں میں خود ان سے مل لوں گا تو موپنی سے مداری دماؤ موسیقی اے کیا بات ہے وہاں پیزین ہے بانو زلیخہ تم دونوں بدماش پھر آگئے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو اب بانو زلیخہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا افسوس ہمارے پاس بانو زلیخہ کے لیے جناب بیجوزار شیف کے حوالے سے ایم قبر تھی ہاں اور کیا خواہ کہو داما تیامینی کیا ہوا یہ لوگ کون ہیں یہ وہی دونوں آبارہ ہو جگہ ہیں بانو ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے زلیخہ مستاخ بانو زلیخہ کہو سمجھے مات کی جگہ بانو زلیخہ بارہ میرے پاس اب دینے کو کچھ بھی نہیں رہا افسوس کیونکہ یوزار شیف کے جانب سے ایک شخص آپ کی تلاش میں تھا ادھر آوزار حاضر خدمت ہے بانو ہمیشہ کی طرح پھر چھوٹ بول رہی ہونا پھر مجھے دھوکہ دے رہی ہونا نہیں بانو ہم اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیں گے پھر آپ انام دیجئے گا ٹھیک ہے نا تم لوگ جانتے ہو نا میں یوزار شیف سے اتاہ لوں لوگوں کی چھوٹی خبروں پر بھی تمہیں انام دیتی رہی ہوں لیکن آپ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی مجبور ہیں جو شخص آپ کی تلاش میں تھا وہ مصر کا عالی ادھے دار تھا مگر نہیں ہاں بلکہ خیر چلو ہم پھر آتے ہیں چلو ٹھیک ہے رکھو زرہ دیکھنے دو ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں تش میں تھا وہ مصر کا عالی ادھے دار تھا مگر نہیں اچھا وہ قاسد کہا ہے جس کا تم بتا لیں انام ملتے ہی ہم اسے آپ کے پاس دے آئیے آپ فکر مت کیجئے گا پہلے قاسد اس آدمی کو یہاں لے کر آؤ اور اپنا انام لے جاؤ بانو جب تک ہمیں انام نہیں مل جاتا ہم اس آدمی کا نہیں بتائیں گے دیکھو کتنا ٹینٹی انام ہے اس آدمی کو لے آؤ اور یہ انام لے جاؤ باغو 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 وہ لے گئے دھوٹی باغ مکسر چوڑ چوڑ یہ انہیں پکڑو جاؤ یہ کیا ہو رہا ہے کدھر بھاگے جا رہے ہو بھاگ تو نہیں رہا تھا حالی جناب ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے یہ تلاش کر رہے تھے آپ کو تلاش کر رہے تھے مجھے کیسے جانتے ہو کیا کیا آپ کسر سے نہیں آئے ہیں یہ سوال کیوں کر رہے ہو ہم ان بانو جتی تنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسر کا ایک شخص آپ کا پوچھ رہا تھا لیکن یہ یقین ہی نہیں آ رہا آپ کسر سے آئے ہیں سمجھا نہیں کسر سے آپ کی کیا مراد ہے آپ میری تلاش میں آئے ہیں جی میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا ٹھیک ہے تم لوگ جا سکتے ہوں انہیں چھوڑ دو اور یہ مجسمہ آمون کوئی بات نہیں میں نے انہیں بطور انعام دیا ہے آمون کو انعام میں دے دیا تو کیا آپ آمون کی پرستش نہیں کرتیں نہیں میں یہ خدا یوسف کی پرستش کرتی ہوں جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو یوزار سیف نے میری تلاش میں بھیجا ہے تو میں نے آمون انہیں انعام میں دے دیا ان دونوں کو تو میں بات میں دیکھ لوں گا انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے میں آپ سے ملنے تو آیا ہوں لیکن مجھے یوسف نے نہیں بیچا کیا ہوا پانو 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 پتہ نہیں کیوں میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا ہے آپ کا رنگ کیوں تو بل ہو گیا ہے پانو کیا اب تک تمہاری کوئی امید نہ امیدی میں بدلی ہے کتنا چھوٹ سنا آپ سے کتنا فریب بیا گیا آپ کو لیکن اب تک آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آئی میں تو سمجھی کہ یوسف نے اپنا قاسد میرے پاس بھیجا ہے اب آپ اتنی ضعیفی اور اس نابینائی کے ساتھ یوسف سے مل کر کیا کریں گی بانو تم کون ہو اجنبی مجھے بانو کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو تم مجھے جانتے ہو یا مجھے گنڈڑی پوش پینوہ کا مزاک اڑا رہے ہو رودہ مون بانو آپ جنابے رودہ مون ہیں خدا کی قسم آپ مجھے پہلی ہی نظر میں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے تم کہاں تھے رودہ مون میں بارہا لنگر کا تمہاری تراش میں گئی گلی گلی تمہاری تراش میں مالی مالی پھیلی تمہارے دوستوں سے بھی تمہارا پوچھا لیکن تمہارا نہیں پتا نہ چلو میں تو پچھنے دس سالوں سے محص پر گیا ہوا تھا بانو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہوگی یوسف کی جدائی نے میری یہ حالت کر دی مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یوسف کے بارے میں بتائیں گے آپ کی بینائی تو ضائل ہو چکی ہے پھر یوزار سپ کو کیسے دیکھیں گی یوسف کی دیدار کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں بس اس کی خوشبوں محسوس کر لوں یہ ہی میرے لیے کافی ہے اگر کبھی وہ مجھے بھی لاؤں تو میں اس سے درخواست کروں گے کہ مجھے اپنے اثر کے کسی گوشے میں چکھا دے دے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس دوں اور ہواوں میں بسی اس کی خوشبوں کو محسوس کرتی دوں لیکن افسوس کہ یہ کبھی نہ بوری ہونے والی خواہش ہے ایسی بات بھی نہیں میں یوزار سیف کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا میں نا امید نہیں ہوں اب میں یوزار سیف کی اطلاع لے کر ہی آپ کے پاس آوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی کی طرح مجھے آسرے پر رکھو یہ ہمان رکھی ہے بانو میں نے تو بھی سیو میٹ لے کا ہی خارر روطا ہوں بانو یہ کین دلاتا ہوں کہ میں بہت چلت واپس آوں گا موسیقی جنابی یوزار صیف کی کوئی خبر ہے؟ جی نہیں موجہ ان کی کوئی اقتلاع نہیں حرکت کرو کچھ معلوم ہے جنابی یوزار صیف کامل سکتے ہیں؟ جی نہیں وہ یہاں نہیں آئے چلو حرکت کرو جنابی یوزار صیف یہاں تو نہیں آئے؟ گوداموں کی طرف چلے جائی شاید وہیں ہوں آپ کو یقین ہے؟ جی ہاں جی ہاں یقین وہ وہیں ملیں گے حرکت کرو رکھ جائیے بانو رکھ جائیے آپ تم پھر چل دیں مجھ میں اب مزید یہاں رہنے کا حوصلہ نہیں جب میں دیسے لنگر کا پہنچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں یوسف سے غافل ہو گئی ہوں ترس میں عاشقی یہ ہے کہ ماشوک کی تلاش میں نکلا جائے جنابی رودامون آئے اور آپ کے لئے روزار صیفی کوئی خبر لائے تو میں آپ کو کیسے خبر کروں گی دیکھ تو رہیو کہ میں نے اب تک ان کا کافی انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی میرا نہیں خیال کہ وہ آئی ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں گورنو بوریاس جنابی یوسف کی کچھ خبر ہے جی آلی جنابی یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یوسف کی خطاب کو سننے کے لئے ماں بچا رہے ہیں وہ آج وہاں عوام سے خطاب کریں گے اور آج پہلی بار ماں بد عامون میں بجائے بتوں کے خداوند یکتہ کی عبادت کی جائے گی قصر پوتفا چلو حرکت کرو زروران بگا 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 پہ بگا بگا تاما کیا بینی کہاں ہوں تم لوگ کوئی ہے یہاں بانو جلے خا کہاں ہے آپ ہرکت کرو تاما تسب IT تاروخ تاروخ جنابی یوزار صرف قصر سے باہر تشریف لائے ہیں درود پر عزیز امیس درود پر منجی اور ازاق امیس درود پر مالک اور مقتار امیس درود پر مشیر اور معافل امیس صاحب مقام ازرعی عزیز امیس آلی جناب یوزار صرف خدا کا درود ہو ہمارے شجاع ادانوں اور محافظوں پر یاسف 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 منزہ ہے وہ خدا جس نے اے غلام کو اس کی اطاعت کے باعث پورے مصر کا مانک و مختار بنا دیا اور صاحبان نے قدرت و سروت کو ان کے گناہوں کے باعث زلیل و خواہ کر دیا مزاید خاتم مجھے کافی شناسہ موجود ہوتی ہے کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے پتہ نہیں آپ نے ان کی باتوں کی گہرائے کو سمجھا وہ غلام جو عزیز مصر ہو کیا اس سے مراد آپ ہیں؟ وہ یقین ان کوئی اشرافزادی ہیں جب مطلوب الحال ہو چکی ہے البتہ وہ اپنی باتوں سے ہرائیتی آفتہ معلوم ہوتی ہے مالک درہ پوچھے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جناب یوزار صیف نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیے اسے پور کیا جائے کہیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں میں صرف جناب یوزار صیف سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں بس اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں صرف جناب یوزار صیف سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کیا یوسف یہاں ہے؟ مجھے یوسف نہیں بھیجا ہے مجھے بتائیے آپ ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے تم سے میری یوسف کی بھو آ رہی ہے کون ہو تم؟ اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ میں آسنار ہم سرے عزیز مصر ہوں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کیا کہا؟ میں نے صحیح سے سنا نہیں جی میں آسنار ہم سرے عزیز مصر ہوں ہم سرے جناب یوزار صیف بانو کیا ہوا بانو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا بانو کیا ہوا بانو کیا ہوا کو ہم نے برزو انہیں پتہ نہیں چلنے دیا لیکن بلاغر معلوم کوئی گیا کہ رضا سیف صاحب ہم سارے انہیں بتایا کیوں نہیں تم نے یہ بانوز ایسا ہے رضا سیٹ کی عاشق تو کیا میں خود آسنان سے کہہ دیتی کہ یہ تمہارے شوہر کی عاشق ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن جو ہی سنا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ بہنش ہو گئی بانو کیا ہوا بانو بانو سلیخہ بانو سلیخہ بانو 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 میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آرہا میرا خیال ہے کہ یہ وہی ضعیفہ ہیں جو میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے ہمیشہ مدد طلب کیا کرتی تھی وہی جن کے آپ کو تلاش تھی کچھ کہیں نہیں سکتا شاید بہر ہر انہیں قصر لے جائیے جب تک کہ میں آنے جاؤں ان کا خیال رکھے گا جائیے 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 موسیقی